ناظرین اکرم پاکستان کے قیام کے لیے دولت اور منصب کو پیروں تلے روند کر لندن سے ہندوستان آنے اور ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت دلانے والی شخصیت کا نام قائد اعظم محمد علی جناہ ہے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں قائد اعظم محمد علی جناہ کی ذہانہ سے متعلق چند مشہور واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے اس ویڈیو میں آپ کا ذوک و شوق کو بدے نظر رکھتے ہوئے ہم آج پھر قائد اعظم محمد علی جناہ سے متعلق مزید کچھ باتیں کریں گے جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں مل جائے گا اور ہماری پچھلی ویڈیو میں چند لوگوں نے سوال اٹھائے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناہ وہ انسان ہے جنہوں نے ہندوستان کو تقسیم کیا اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی جھگڑے نہ ہوتے تو ان لوگوں سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناہ ایک بار طلبہ سے خطاب کر رہے تھے ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا کہ آپ ہندوستان کا بٹوارہ کروا کر ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ سوچنے کے لیے کچھ دیر خاموش رہے تو سٹوڈنٹس نے آپ پر جملے کسنے شروع کر دیئے کچھ نے کہا کہ آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جناہ نے ایک پانی کا گلاس منگوایا آپ نے تھوڑا سا پانی پیا پھر اس کو میز پر رکھ دیا چند لمحوں بعد آپ نے ایک ہندو لڑکے کو بلایا اور اسے باقی بچا ہوا پانی پینے کو کہا تو ہندو لڑکے نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا پھر آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور وہی بچا ہوا پانی اس مسلم لڑکے کو دیا تو وہ فوراں قید عظم محمد علی جناہ کا جھوٹا پانی پی گیا اب پھر سب طلبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا مسلمان اور ہندووں میں یہی فرق ہے ہر طرف خاموشی چھا گئی کیونکہ سب کے سامنے فرق واضح ہو چکا تھا کہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے خواتین حضرت قید عظم محمد علی جناہ کی شخصیت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ عوامی لیڈر بن گئے تو گاندی نے ان کو خط لکھا کہ پہلے میں آپ کو مائی ڈیئر مسٹر جناہ لکھ کر مخاطب کرتا تھا اب آپ قائد عظم بن گئے ہیں کیا میں آپ کو مائی ڈیئر قائد عظم لکھا کروں قائد عظم محمد علی جناہ نے جواب میں لکھا کہ غلاب کے پھول کو جس نام سے بھی پکارو گے تو وہ غلاب کا پھول ہی رہے گا اس کے بعد گاندی نے قائد عظم محمد علی جناہ سے پوچھا آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں قائد عظم نے جواب دیا کہ میں اپنے فیصلوں کا فارمولا بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں گاندی جی نے کہا ہاں بتائیے قائد عظم نے فرمایا آپ سیاسی میدان میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ معلوم کرتے ہیں کہ لوگوں کا موڑ مزاج اور رائے کیا ہے جب آپ کو لوگوں کی رائے معلوم ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی رائے کے مطابق اپنا فیصلہ سناتے ہیں جبکہ میں ہمیشہ اس کے برعکس فیصلہ کرتا ہوں گاندی جی نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب قائد عظم نے فرمایا میں صرف یہ دیکھتا ہوں کیا صحیح ہے اور کیا غلط اس کے بعد جو بھی صحیح ہوتا ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں گاندی جی نے پوچھا کیا لوگ آپ کے اس نویت کے فیصلوں کو تسلیم کر لیتے ہیں قائد عظم نے فورا جواب دیا نہیں لوگ شروع شروع میں ان فیصلوں کی بھرپور مخالفت کرتے تھے لیکن میں سچ پر ڈٹا رہا یہاں تک کہ میرے فیصلوں کی مخالفت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی اب لوگ سچائی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا ایک صحیح فیصلہ ایسے ہزار غلط فیصلوں سے بہتر ہے جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے نولی فیکٹلی کے دوستو اگر آپ کی انصاف پرستی پر بات کی جائے تو اس زمن میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ آپ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ایک جگہ ریلوے ٹریک بند ہو گیا آپ کا ڈرائیور اتر کر وہاں پر موجود شخص سے کہنے لگا کہ گورنر جنرل آئے ہیں ٹریک کھولو مگر ہمارے عظیم لیڈر اور بانی پاکستان نے فرمایا کہ نہیں اسے بند رہنے دو میں ایسی کوئی مثال قائم نہیں کرنا چاہتا جو پروٹوکول پر مبنی ہو ایک مرتبہ سرکاری استعمال کے لیے سینتیس روپے کا فرنیچل آیا گیا قائد اعظم محمد علی جنرل نے لسٹ دیکھی تو سات روپے کی کرسیاں اضافی تھی آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی بہن فاطمہ کے لیے ہیں آپ نے لسٹ میں سے وہ کاٹ کر فرمایا کہ اس کے پیسے فاطمہ سے لو اس کی ادائیگی قومی خزانے سے نہیں ہوگی خودین حضرات بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ جب قائد اعظم محمد علی جنرلندن بیریسٹری پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں ایک ایکٹر کی ضرورت کا اشتہار آیا وہاں تمام امیدوار گورے تھے جو ستر کے قریب تھے قائد اعظم نے ایک مقالمہ پڑھ کر سنایا اور اتنے سارے امیدواروں میں جس کو چنا گیا وہ تھے قائد اعظم محمد علی جنرلہ قائد اعظم اس سیلیکشن پر بہت خوش تھے اور وہ اپنا مستقبل ایک کامیاب اور نامور ایکٹر کے طور پر دیکھ رہے تھے انہوں نے اس کمپنی کا ڈراما سائن کر لیا اور گھر آ کر اپنے والد کے نام خط لکھا کہ میں اتنے زیادہ لوگوں میں سے منتخب کر لیا گیا ہوں اور ایک انٹرنیشنل تھیٹر میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں اب ان کے والد پونجا جناب پرانی وضع کے آدمی تھے انہوں نے جوابی خط لکھا اس میں کہا کہ تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے تم اس کی طرف توجہ دو یہ تم نے کیا نیا پیشہ اختیار کر لیا ہے خبردار تم نے اس طرح کی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا قائد عظم محمد علی جناب بڑے نیک اور تابع فرمان تھے چنانچہ خط ملتے ہی ان کو فکر پڑ گئی اور اس کمپنی کے مالک سے کہا سر میں بہت شرم سار ہوں اور میں وعدے کی مطابق پرفارم نہیں کر پاؤں گا انہوں نے پوچھا آخر تمہیں کیا ہوا ہے آپ نے کہا سر میرے والد نے منع کیا ہے اور میرا اس طرح تھیٹر میں کام کرنا ان کو پسند رہی ہے کمپنی کے مالک نے کہا کہ تمہارے والد کو کیا اتراز ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی ہے اس پر آپ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زندگی میں والد کی بہت اہمیت ہوتی ہے اس لیے میں یہ ڈراما نہیں کر سکوں گا قصہ مختصر انہوں نے اپنا شوق و جذبہ چھوڑ کر اپنے والدین کی بات منی اور ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ والدین بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا ضروری ہے برطانوی وائسرائے ہند قائد عظم محمد علی جناح کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسٹر جناح کے رویے میں کوئی لچک نہیں وہ مسلم قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں بلکہ سچے وکیل بھی ہیں امریکی صدر ہنری ٹومن نے قائد عظم محمد علی جناح کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ آپ میں ایک سیاسی دھن اور لگن پائی جاتی ہے جو بہت کم انسانوں کو اپنے مقصد کے لیے حاصل ہوتی ہے تاریخ کے حوالے سے اس حقیقت پر کوئی دو آرہ نہیں کہ یہ صرف قائد عظم محمد علی جناح کی شخصیت کردار اور قابلیت کا کمال تھا کہ انہوں نے تن تنہا اپنی سیاسی بصیرت سے کانگرس کے درجنوں رہنما مثلا گاندی نہرو پٹیل اور ابو الکلام وغیرہ کا مقابلہ کر کے اپنا مقصد حاصل کیا ویجے لکشمی پندت کا یہ بیان بلکل درست ہے کہ مسلم لیگ کے پاس ایک سو گاندی اور دو سو ابو الکلام آزاد ہوتے اور کانگرس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا بقول ڈالٹر علامہ اقبال بے موجزہ دنیا میں ابرتی نہیں قومیں جو ضرب قلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا بانی پاکستان ہمارے اور آپ سب کے قائد محمد علی جناح سے متعلق اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک اور شید ضرور کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردونوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ